سلمان ہے اور آج میرا ٹوپک ہے انویشنز اوف باربیرینز این فال اوف رون سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ باربیرینز کون تھے یہ وہ لوگ تھے جو کہ لیتن زبان نہیں جانتے تھے اور رومی روایات سے ناکشنا تھے یہ جرمن قبائل کے کچھ مختلف گروپ تھے جن میں ہنس، فرینکز، وینڈلز، ویسیگوز اور سیکزنز یہ لوگ زیادہ مشاہد ہوئے تھے اہلے سمجھتے ہیں کہ پائے باربیرین آٹھے کونڈو روم جو کہ اس ٹائم کا واحد سپر پاور ملک تھا وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا پر راج کرے انہوں نے کئی ممالک فتح کیے جو کہ ان کے ساتھ نزدیک تھے اسی طرح وہ جرمنی کے قریب پہنچ گئے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے ان کو یقین تھا کہ وہ آسانی سے جرمنی بھی فتح کر لیں گے مگر بدقسمتی سے ان کا سامنا جرمن قبائل سے ہوا جو کہ باربیرین کے نام سے مشہور تھے ان جرمن قبائل نے ان کے سارے راستے بن کر دیئے تھے اور صرف ایک ہی راستہ پول دیا تھا تاکہ ان کو آنے میں دشواری ہو اور اس راستے میں بھی کیچر ڈال دیا تھا تاکہ روم کی اپوچ کو آنے میں مشکل ہو اور ان کو وہ آسانی سے رہ سکتے روم کے بوجھ کو تکا تکا کر گرائیا اور روم کو شکست دی ابھی کچھ ریزن پر نظر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے رومی سلطنت کو شکست کا سامنا ہوا ان میں سب سے پہلے ایکنومک ٹربلز تھا اور اپنے مزدور طبقے پر بہت زیادہ ٹکسز لگائے تھے گورنمنٹ کو ان کی کرپت تھی پوری اور جو ان کا لشکر تھا وہ پوری طرح کمزور بن چکا تھا گیم چینجر آرمینیس ایک ایسا بندہ تھا جو کہ پہلے روم کے فوج میں تھا اور اس کے بعد اس نے جرمنی میں سپورٹ کیا اور روم کا ایک فیلیور یہ بھی تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آسانی سے جرمنی فتح کر لیں